اوطار مہر بابا کی جائے مہر بابا کے سمپرک کی تو بڑی روچک کتھا ہے میرے پریوار میں ہم کوئی ایسے دھارمک لوگ نہیں تھے ہم تھوڑے سے کھولے ویچاروں کے اور ایک پرکار سے بودھی وادی لوگ تھے میرے پہ وہی سنسکار ہے مجھے پستاکو کا بڑا شوق تھا میں پستاکیں کھریٹتا تھا لائبری میں کئی گھنٹوں تک بیٹھ کے پڑتا تھا ویششتہ ساہتیا میں میری کاسی گہری روچی تھے اور ایک بار ایک پستک میرے ہاتھ لگی اس پستک کا نام تھا آدھیہتمک گروہ ایوم شائطان کلٹ اس پستک کی لیکھت تھے میمی شرن مطل اس میں کچھ گروہوں کے بارے میں الگ الگ سے انہوں نے لکھا تھا اس میں شریڈی کے سائن بابا تھے اس میں ہی مہر بابا آچاری رجنیش اس کے بعد میں پراجا پیتا بھرمکو ماری کے بابا تو ایسے کافی لوگوں کا اس میں ہوا ہے نہ جانے کیوں مجھے شریڈی مہر بابا اس کے پہلے میں نے یہ نام کبھی نہیں سنا تھا اور نہیں میرے آت پاس کوئی تھا یا نہیں کچھ مجھے معلوم تھا ان کے بارے میں نہ جانے کیوں مجھے یہ بہوتی آکرشک لگا اور میں نے شریڈی مہر بابا اس پر جو انہوں نے لکھا تھا ان کے بارے میں وہ پڑھنا شروع کیا اس میں کا ایک جو انترہ تھا ایک جو پیرا تھا ایک جو پیراگراب تھا اس نے مجھے کافی آکرشک کیا وہ پیرا یہ تھا یدی تم ایشور کے بارے میں جاننا چاہتے ہو اور اس کے پاس تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بابا کا دامن پکڑ لو کم سے کم چودہ بار بابا کے نام کا جب کرو اور ہو سکے تو اس سے بھی ادھیک بابا 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 ایک دن ایسا آئے گا کہ اجیان کا آورن پل بھر میں چھن بھن ہو جائے گا بابا نام کا جب پرین پوروک کرو یہ بات میں تمہیں ادھیکار پوروک کہتا ہوں یہ اس نے مجھے بہت آکرشک کیا اور میں بابا نام کا جب بھی کرنے لیکن کچھ دن پہ پشچات میں یہ بھول گیا اور قریب قریب چار چھے مہینے کے بعد میں اپنے پریوار کے ساتھ تریپتی بالا جی گیا تھا وہاں پر لارڈ وینکٹی شورائی کی جب مورتی آتی ہے تو اس کے سامنے کافی لوگ ایک دوسرے کو دھتیا دیتے ہیں وہاں پر کافی گڑھگڑ ہوتی ہیں اور اس سمیں ہم لائن میں لگے ہوئے تھے اور ایک ویکتی پیتل کا ایسا اس کے پاس ٹوپ رہتا ہے وہ ہر ایک کے مستش پہ لگاتا جاتا ہے وہ ٹوپ تو ہم جا رہے تھے اور جیسے ہی اس نے وہ ٹوپ میرے مستش پہ لگایا یہاں تو میرے موز سے آنایاز نکلا جائے مہر بابا میں اچمدیت ہو گیا سہم اچمدیت ہو گیا بہار آیا پرساک بٹ رہا تھا اور پھر ہم لوگوں نے پرساک لیا میں نے بھی پرساک لیا پرساک کھا چھتا تھے میں سوچنے لگا یہ کیا اور پھر اندر سے مجھے ایک آواز آئی ارے اتتے دور آنے کی کیا جرورت تھی میں تو تیرے پڑوس میں ہوں تاجوب یہ وچار اندر سے کون دا اور میں اسی آترہ کے بعد پھر اپنے شہر پر بنی آیا تب تب میں نے نرنہ کیا کہ نہیں مجھے بابا کے درشن کے لیے جانا ہی چاہیے دیکھو بابا کیسے کھیل رچاتا ہے پھر میں ٹھان کر ایک دن احمد نگر کی اور دو ہزار دو کی بات ہے دو ہزار ایک کی بات ہے دو ہزار میں بابا کا سمپر گوہ مجھ سے دو ہزار کی بات ہے دو ہزار پہ شاید ڈیسمبر مہا ہوگا تو میں احمد نگر گیا اورنگ آباد تک ٹرین جاتی ہے ہماری وہاں پر بنی سے اورنگ آباد گیا وہاں سے میں بس سے احمد نگر گیا بس ٹینڈ پر اسے جیسے ہی میں ہوترا تو ایک کونی سٹیبل کھڑا تھا ایک سپائی میں اس کے پاس کونچا اور میں نے اس سے کہا بھائی مجھے مہراباد جانا ہے تو اس نے کہا آپ ایسا کیجئے بابو جی اب رکشے والے کو پوچھیں گے تو کافی پیسے لیں گا اب وہ ایمپیریل ہوتیل ہے وہاں اس کی گلی ہے وہاں سے تم تم جاتے ہیں تم تم کہتے تھے گاردس بڑی سیٹر والے ایٹو رکشے کو تم تم کہتے تھے تو آپ اس تم تم میں چلے جائیے وہ آپ کو دس ویس روپے میں لے جائے تو میں اپنی چھوٹی سی بیگ تھی میں لے کے باہر آیا ہوں ہاتھل دکھائی دی مجھے ایمپیریل لکھا ہوا میں وہاں سے آگے بڑھا وہ چھوٹی سی گلی تھی اور وہ چلہ رہا تھا تم تم ارنگاو ارنگاو مہر آباد مہر آباد اور وہ ایٹو بھالے نے اپنے سمیت مجھے جگے دی اور کچھ لوگ ٹھوسے اس میں میرے پاس میں اور یہاں تھوڑا سا بڑا مجھا آیا کہ ایک ویسٹی بکری لے کر آیا وہ بیٹھا اب ان کی جھگڑے شروع ہو گئے بکری کے پیسے الگ لوں گا وہ بولا بکری میرے گوز میں ہے تو میں نے اسے سمجھایا بھائی رہنے دے وہ بکری کی پیسے میں دے دوں گا تو تو چل مجھے جانے کی جلدی اس طرح سے ہمارا کافلہ نکلا اور مہر آباد پر وہ رکا میں اترا وہاں اپنی چھوٹی تھی بیگ لی ایک سجن کھڑے سے بوڑ لگاوا تھا مہر آباد بابا کا چیتر تھا اس پر سندر سا میں نے اس سجن سے پوچھا کہ سماندھی کی سوڑ ہے تو وہ بیکتی شاید بات نہیں کرتا تھا مان تھا ہو سکتا ہے تو اس نے اشارے سے مجھے بتایا کہ آپ سامنے چلے جائیے اور میں اس اور چلنے لگا پیڑ وغیرہ تھے سامنے دیکھتا ہوں تو ریلوے پٹری جا رہی ہے اور ریلوے پٹری کراس کرنے کے لیے ایسی چھوڑے کی باورڈر لگا ہی ہوئی تھی یعنی بڑی سہولیت کی اس پر سے ہی آپ جائیں تو میں وہ اس دھن سے وہ پک دنڈی پکڑ کر اس پار ریلوے کے اس پار چلا گیا دل میں سوچتا رہا کہ یہ ایشور کہاں کٹھی نہیں کس کٹھی نہیں جگہ پہ آپ جا کے بیڑھ جاتے ہو پھر چلو یہ سوچتے سوچتے میں کہا اوپر گیا وہاں سمادی کے خرید کری پہنچا وہاں اپنی بیگ رکھی اپنے جھوٹے نکالے بہت کم لوگ تھے یہی کوئی پانچ ساتھ لوگ تھے اس سمائے میں لائن میں لگ گیا اور میرا جب کرمانک آیا میں سمادی کے پاس اندر گیا اور جیسا ہی میں نے سمادی پہ اپنا سر رکھا ماتھا ماتھا تیکا مجھے ایک آواز آئی آخیر آہی گے میں بہو چککا رہ گیا یہ آواز کہاں کی شنبھر کے لیے میں ایک پرکار سے شنی آوازتہ میں چلا گیا میں وہاں سے پھر بہار آیا دینج پہ بیٹھا وہاں پر ایک سجن پرساط دے رہے تھے توفی وہ میں نے گرہن کی اس کے پر شاعت باجوں میں بابا کا جہاں بابا رہتے تھے وہ کمرہ تھا اس میں گیا وہاں جانے کی بات بیٹھا وہاں ہافیس کا بہت سننر شیر لکھاوا تھا اردو شیر اور شائری سے میرا رجحان رہا ہے اس میں بھی خوش حافظ کے جو وہ لگ تھے انہوں نے مجھے بہت آکرشک کیا جو بابا نے کوٹ کیے تھے وہاں سے میں نیچے اترا ہوں مجھے تاجوب اس بات کا ہوا کہ وہ آواز آہی کہاں سے آخر آہی گئے کہاں سے آئی میرے اندر کی تھی یا بابا نے تھپ تھپ آیا اور وہ میرا بابا کے ساتھ پہلی بات گھرہ سمپرک ہو گیا وہاں پھر مجھے پستک بیٹ کی گئی اس میں بابا کی پراشنائے اور آرتی تھی وہ پستک لیکن میں پنا اپنے شہر آیا اس کے بعد میں نے اس پستک پر جو جہاں سے پستک آئی تھی وہ پنا سینٹر سے پرکاشی تھوئی تھی تو وہاں اس پر میں پتر لکھا تو وہاں سے مجھے سری نریندر تھاڑے جی کا پتر آیا کہ آپ نے پستک کے بارے میں جو بتایا ہے تو یہ پستک ہمارے پاس اُقلب ہے پھر انہوں نے اپنا وہاں کا سینٹر کا فون نمبر بھی ڈالا تھا لینڈ لائن میں نے اس پر بھی فون کر کے نریندر جی سے بات چیت کی اور انہوں نے پستک بھیجوائی وہاں پستک میں پڑی اس کے بار اس پہیں انہ کھنڈا لے کچھ پستک یں تھی جو انہوں نے بھاشانتر کی تھی انگلز سے ہندی مراتی تو میں نے پھر انہ کو پتر لکھا انہ کھنڈا لے انہوں نے مجھے بہت سندر مارک درشن کیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارا بابا سے سمپر ہو گیا ہے انہ جی کے اس پتر سے مجھے بہت رہات ملی میں اومنگ سے بھر گیا انہ جی پھر انہ کھنڈاڑے ہمارے یہاں یہاں سے مانو کچھ دوری پر وہاں آئے تھے اور وہاں پر پھر انہوں نے کہا کہ میں وہاں گیا ان کے ساتھ اور انہوں نے کہا بابا کے بارے میں بات کرو بابا آج تک کبھی بابا کے باہر میں بات نہیں کی تھی لیکن وہ جو پستگیں آئی تھی تھوڑا بہت تھا میں نے کہا میری اتنی حلمت نہیں ہے کہ بابا پر بات کر میں ابھی ابھی تو آپ کو معلوم ہے میں آپ پتر میں لکھا تھا وہ بلے کچھ نہیں شروع تو ہو جا اور سچ کہتا ہوں آدھا گھنڈا مسل میں بابا سے بات کرتا رہا بابا سے بات کرتے کرتے بابا میں ایسا رنگ گیا آدھا گھنڈا مجھے کافی سہارا گیا جگہ بہت اچھا بات کی آپ اور یہ بابا کی ایک کرپا رہی ہے کہ میں بابا سے سمپرک ستاپیت کر کے کچھ ہی دن ہوئے تھے اور میں دھڑلے سے بابا کے بارے میں بات کرنے لگا اس کے بعد میں وارتائیں کرتے چلا گیا میرے اندر جو پریور تن آیا بابا سمپرک ہوں گا کہ وہ نہیں رہی میرے میتر کئی بار کہتے ہیں ارے یار تو کیا سادھو بن گیا ہے یہ کیا ہے تو کبھی کچھ چیز کو خراب بولتا ہی نہیں میں نے کہ he is the gift of my master یہ میرے is 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 ki krapah اور واسط میں بابا ki krapah تھی کہ میرے اندر کی ساری برائیاں دھیرے دھیرے دور ہوتی بابا نے مجھے کیا نہیں دیا بہت کچھ دیا عارتھ بہت اس کا تو ورمانی نہیں کر سکتا ہے میں اتنا خوشحال ہوں اتنا سمرت ہوں اور وہ صرف اور صرف بابا کی وجہ سے بابا کے طرف اب یہ حال ہے کہ میں بابا سے بابا نہیں عشق کرنے لگا ہوں سوفی زم میں پڑا تو سوفی زم میں ایسی تین باتے بتا ہی گئی ہے پیار عشق اور اس کے بعد سنا تو حالت اب عشق پہ ہے تو بابا بابا حالت حالت ایسی ہے کہ جہدر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے کہ ہر شئے میں جلوہ تیرا ہو بہو ہے اور بابا ہی دکھائی دیتے ہیں جیسا کہ بابا کہتے ہیں دوسروں میں بابا دیکھو تو ایسی ستیتی پیدا ہو رہی ہے دیرے 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 اور کچھ کچھ ستیتی تو مجنو کی طرح ہے مجنو ہر طرف لائلہ دیکھتا تھا لائلہ لائلہ چلاتا تھا وہی حالت بابا کے پریم میں اور بابا سے جونے کے بعد اور دیرے دیرے میں بہت بدی وادی تھا جب میرا سمپرک ہوا تو میری بدی دیرے 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 اترتے ہوئے میرے ردہ میں آگئی اب میں ردہ سے کام لینے لگا ہوں اور ردہ سے جب کام لیا جاتا ہے تو اس کا آنند اس کا مجھا اس کی مستی کچھ اور ہوتی ہے یہ اب مجھے معلوم پڑھنے لگا جب بابا سے میرا سمپرک ہوا اس کے پہلے مجھے یہ مستی ردہ کی یہ بھاؤ یہ ساری چیزیں مجھے معلوم نہیں بابا بے سمپرک میں آنے سے کئی دینیوں سے میں ملا میں کئی جگہ گیا گھر پائیں دینے کے لیے دریہ کور امر ہوتی میزام باد نان دیر اور کافی لوگ مجھے بابا پری مجھے وشیشتہ ابھی ڈاکٹر ٹاپرے جو اب نہیں رہے مہر گھام چلے گئے وشیشتہ سریمتی ٹاپرے کئی لوگ مجھے بنے منجھے اس میں سریمتی ٹاپرے تو مجھے ایسا لگا بابا کے پریم میں رچی بسی جی بے ہتاشا پریم کرنے والے یہ لوگ بابا کا اس میں مجھے کافی لوگ ملے امرہ وطی کی سری روحین کر اور پرشاڑی آہیر کا میرا پریچے نظام بات سنٹر پہ ہوا جہاں میں وارتہ دینے گیا تھا سری پوار جی نے مجھے بھولو آیا تھا اور وہاں پر بھی ان سے مجھے کافی چرچہ کرنے کا اوسر ملا میرا اندر بھی تھاڑے سری سباش پوکڑے پونہ کے میں ان کے آگیا انہوں نے پریم سروپ آتار مہر بابا پستک لکھی سری کنٹک جی ان کے ساتھ انہوں نے مل کے کافی پستک لکھی ہوئی ہے اور اس کا بھاشن پر بھی کیا ہوا ہے یہ بابا پریمیوں کو دیکھ کر مجھے سچ بہت بہت آنند ہوتا تھا اور ان سب سے میرے سمپرک ہوتے رہے یہ سمپرک کس کی وجہ سے ہوئے میں سوچنے لگا تو بابا کی وجہ سے ہوئے بابا کے سمپرک میں آنے کے پہلے نہیں میں کسی پریمی سے ملا تھا نہیں میں کسی سینٹر پر گیا تھا نہیں مجھے کچھ معلوم تھا لیکن جیسے میں بابا سے جڑا دھرے 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 میں ان سبھی سینٹروں سے جڑتا گیا ان پریمیوں سے جڑتا گیا اور اس طرح سے بابا کے پریم میں کتنا کتنی شکتی اور طاقت ہے یہ مجھے دھرے دھرے سمجھ نہیں لگی ایک میں ایک پسند شیئر کرنا چاہوں گا چونکہ میں پڑتا تھا تو اس سمیں بابا اپنے پریمیوں کو جب کسی سنکٹ میں دیکھتے ہیں تو اس سمیں وہ میسنجر بھیج کے ان کی مدد کرتے ہیں ایسا میں پڑا تھا تو مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ ایسا کیسا ہوتا ہے اس سے جڑا ایک پسند میں یہاں پر بتانا چاہوں گا یہ بہت اوشک ہے کہ ایک بار میں آم خرید نے گیا تھا اور آم خرید کر میں اپنے سکوٹر پر واپس سکوٹر جو ہے اپنے پورچ میں لگایا اور لگانے کے باگ میں دیکھا میری پچھلی جیت میں مینی پرس رکھتا میرا پاکیٹ رکھتا ہوں پاکیٹ گایا وہاں نہیں ہے میں نے کہا مجھے راستے میں تو جیت کترہ نہیں مجھلا میں سکوٹر پر تھا اس پاکیٹ میں میرے پیسے اگر یاد نہیں تھے لیکن میرے پورے کارڈ تھے ایٹی ایم کارڈ تھے جن بینکوں کے میرا پین کارڈ تھا آدھار لائسنس ڈرائیو لائسنس میں نے سوچا آگئی مشکل یہ سب کارڈ واپس نکال لائن تو پھر میں نے سوچا چلو اس سوچتے ہیں کی میرا پاکیٹ وہاں میں بھول گیا کیا یا وہاں رہ گیا کیا اور جیسے ہی میں سکوٹر واپس نکلا تو میں نے کہا بابا اب یہ آپ پہ بس صرف اتنا کہا میں نے کہا بابا اب یہ صرف آپ پہ اور میں سکوٹر لے کے گیا راستے میں ایسا دیکھت بھی جیسے ہی وہ آم والے کے پاس نے پہنچا تو آم والا بولا سر جی سر جی آپ کا پاکیٹ میں بڑا خوش ہو گیا میں نے کہا یہاں بھول گیا تھا کیا نہیں نہیں یہ لڑکے نے لائے دیا 12 13 سال کا لڑکا کھڑا تھا میں بڑا خوش ہو گیا میں جر سے پاکیٹ سے پیسے نکال کر اسے دینا چاہ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں ہو اور میں اپنے کار دیکھ رہا تھا پوٹنے میں وہ لڑکا کب میرے درشتی سے اوجل ہو گیا مجھے پتا ہی نہیں چلا میں اپنے پاکیٹ میں اکثر دو تین بابا کے فوٹو رہتے ہیں میں پاکیٹ میں بابا کی میں نے فوٹو مستق سے لگایا میں نے کہ صحیح بابا صحیح مان گیا آج میں صحیح میسنجر بے جاؤں اور سچ تو والک اوجل وہ لڑکا اوجل میرے دشتی سے ایسی کرپا ہوتی ہے اپنے پریمیوں کو سنکٹ میں اپنے پریمیوں کو دکھ سے بھارنے والا وش سمرات وش کا کرتا گرتا اوطار مہر بابا یہ اتنا وش مہان پریم کا ساغر ہے اس کا ہم انمالی نہیں لگا سکتے اور بابا ہمیش کہتے ہیں کہ بودھی سے میری کبھی بھی بودھی سے کبھی بھی میرے بارے میں زیادہ مت سوچو اگر سوچنا ہے تو مجھے ردھے سے سوچو اور سچ مجھ ایک بار بابا ردھے میں اگر بات گئے تو پھر ایک الگ مرتی ایک الگ نشا چھا جاتا ہے بابا کے پریم کا اور یہی بابا کی ہم پر بہت بڑی کرپا ہو دی بابا کی کرپا آسانی سے نہیں مل کی کیونکہ عشق مجھے اگبر اگل آبادی کا ایک شیر آ رہا ہے ہے عشق نہیں آسا اتنا ہی سمجھ لینا ایک آپ کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے بابا بھی کہتے ہیں تلوار کی دھار پر چلنا ہے میرے سات پریم میں اگر آنا ہے تو اور بابا نے کہا ہے کہ پریم یہ بہت کٹھن تفستیاں ہی لیتا ہے اور اس لیے بابا سے پریم بابا سے عش بابا کہتے ہیں کہ جب تم جاتے ہو تب میں آتا ہوں خودی کو کھونا اور پھر بابا کو پانا یہ بابا کا واقعہ ہے اور اس لیے بابا سے یجبی میرا سمپرک زیادہ نہیں ہے کہ دو ہزار میں ہوا آج دیس سال ہو گئے بابا سے سمپرک ان دیس ورشوں میں مجھے بہت کچھ ملا میں بھوتک روپ سے تو خود سمرد نہ ہوں لیکن اس سے جاتا میں آتمک روپ سے بھی سمرد اندر سے مجبوط ہوا بابا جی پریم کے کارن میرے اندر ایک نیا ججبہ پیدا ہوا اب مجھے چھوٹی موٹی یہ چیزیں یہ مانگو وہ مانگو یہ کرو بابا وہ کرو بابا ایسا کرو بابا وہ ایسا کرو بابا یہ یہ بڑی گاؤن لگتی ہے بڑی ٹٹکنجی لگتی ہے اب دل کے آئینے میں ہے تصویر یار کی اور جب جرہ گردھن جو کاری دیکھ لیے اب یہ عوضہ ہے کہ انہی کی رٹ انہی کا نشہ اور انہی کے بابا کے ہی پریم میں ایسا رج بس گیا ہوں کہ بس ایک الگ سا نشہ چھایا رہتا ہے بابا کے پرتی آستہ بابا کے پرتی پریم بابا کے پرتی میرے اندر افن کر آتا ہے میرے اندر گمڑ کر آتا ہے تو میں اپنی بھاؤناؤں کو روک نہیں پاتا میں انہیں ابھی وقت کرنا چاہتا ہوں اور میں کرتے رہتا ہوں بابا کے پرتی میرا سمپرک بابا سے میں اس طرح بابا سے میں ملا یہ بھی ایک مجھے الگ سا لگتا ہے کہ نہ کسی نے وط لائے نہ نجھے کسی نے یہ کہا بابا کے بارے میں ہر ایک کسی نے کسی کے سمپرک میں لیکن ایک پستک اور اس پستک کا بابا کے اوپر لکھا ہوا لیک اور اس میں بابا کا ایک پریچھے جس نے مجھے آکرشت کیا اور انہوں نے مجھے سمائے سمائے پر آگاہ کیا میں کہا ہوں میں کدھر ہوں اور اس ساری باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے سنکل نے مجھے یہ بہت سندر اوثر دیا جو میں اپنی بھاؤناؤں کو ابھی ریکت کر پایا سنکل کو سبھی کو جائے بابا کرتے ہوئے اوتار مہر بابا کی جائے